ہم مہتباتا کی بیک کیا ہے اس دیش کی بیک کیا ہے بیروزکاری پہ سنسط چلیں گے چلئے جا جانا جانا جا جانا جا جانا جا جانا جا جا جانا جانا یہ یہ کیا جواب دے پا رہے ہیں یہ تصویر دیکھئے اگر اتنی سرکشہ انہوں نے سنسط میں کری ہوتی اور اگر اتنی بیوستہ انہوں نے کری ہوتی تو نا دیش کا بیروزکار ملے گا آپ بھارت ماتا کی بات کرتے ہو ہر گھر میں ماں جو بھارت ماتا کا روپ لیے بیٹھی ہے آج وہ ماں اپنے بچے کو بیروزگاری سے آت محتیہ کرتے بہت رو رہی ہے جی ہمارے ساتھیوں کو چوٹے بھی آئیے یہ سنکھیا بتانا بھی مشکل ہے جی میں جیل بھرو نہیں جیلے کم پڑ جائے گی آپ کے چننل کے مادیم سے میں مہدی جی اور شاہ کو کہنا چاہوں گا کہ جیلیں بنوالو بھائی یہ بھگت سنگ یہ وہی کسان کا بیٹا ہے جو آج کے دو سال پہلے کسان نے دنلی کی بورڈروں کو جیلتے ہوئے مہدی کے موپر تھوکر مار کر اپنی مانگیں منوائی تھی اور کانون کو اور سرکار کو جھکایا تھا کہیں روزگار نہیں ہے سیدھا سا پرشن ہے کہ اگر دیش کی سنسد میں بیٹھنا ہے تو پردان منطری جی کو جواب دینا پڑے گا کہ دو کروڑ روزگار کہا ہے آج امیچہ جی کو جواب دینا پڑے گا کہ دیش کی سنسد میں آج اتنی بڑی سرکشا میں چک کیسے ہوئی ہے آپ ہماری ایک سویت تالیس آنسدوں کو نشکاشت کر سکتے ہیں پرندو آپ دیش کی سڑکوں کو ہمیں اس طریقے سے ہمیں چک نہیں کر آ سکتے نریند موڈی جی آمیش شہا جی آپ کو جواب دینا ہوگا آج آپ ہمیں سنسد میں جانے سے روک سکتے ہیں پرندو آپ کو پورے دیش کی سڑکوں پر نکلنا مشکل ہو جائے گا اور دو ہزار چوبیس میں آپ کی مت پیٹیوں میں آپ کے بھوت پر آپ دیکھئے گا یہ دیش کا بیروزگاری ہوا دیش کا بیروزگار ہوا دو ہزار چوبیس کے چنام میں لام بند ہو کر اس بیروزگاری کے قلاب آواز اٹھائے گا اور آپ کو دیش کی ستہ کی گرسی سے باہر اٹھا پھیکے گا سنسد کیوں جانا چاہتے ہیں آپ لو سیدھا سا سوال ہے ایک سو دیش کے چنے ہوئے سنسدہ سوال کر رہے ہیں کہ سنسد اے سرکشت کیوں ہے سنسد اے سرکشت کیوں ہے ہمشہ جی آپ کو جواب دینا ہوگا آئیے سنسد میں بات کرتے ہیں سنسد تو آپ کو چنکر بیجا گیا تھا بند ہونا آپ سنسد میں جواب دے پا رہے ہیں دیکھئے اگر اتتی سرکشت انہوں نے سنسد میں کری ہوتی اور اگر اتتی بیوستہ انہوں نے کری ہوتی تو نہ دیش کا بیروزگار دیکھئے یہ دیکھئے ان کا کیا سوال ہے یہ دیش کے یوان ہے اس بھارت ماتا کے لال ہے اور ان کا سوال ہے کہ ہمیں روزگار کم ملے گا آپ بھارت ماتا کی بات کرتے ہو ہر گھر میں ماں جو بھارت ماتا کا روپ لیے بیٹھی ہے آج وہ ماں اپنے بچے کو بیروزگاری سے آج مہتے کرتے بہت رو رہی ہے بہت پریشان ہے ان کی آنکھوں سے آس اتمنے کا نام نہیں لے رہے اور دیش کے ستہ سین آل مو پر پارلیمنٹ میں چکپی سادے بیٹھے اور یہ دور بھاگیا ہے دیش کا کہ دیش کے پردار منتری سنسد میں آ کر جواب نہیں دیتے جنہوں نے وعدہ کیا تھا چورائے چاک چوراؤں پر ملنے کا آج وہ سنسد سے بھی گائب ہیں دیش کے یوانوں ازوانوں کا آہوان کرتی ہوں بارتیا یوان کانگریس کا ایک حصہ ہونے کے کارت سوال سے ڈرتی ہے کہ سنسد ہنڈر پرسنٹ آج دیش کے یوان نوجوانوں کو سوچنا ہے کہ یہ سرکار آپ کے سوالوں سے ڈر رہی ہے آپ کیا کریں گے ہیں ہم چلیں گے ہم ماتا کی بیگیاں ہیں اس دیش کی بیگیاں ہیں بیروزکاری پہ سنسد چلیں گے چلیں گے کہاں جانا چاہتی ہو سب کچھ دیکھ رہی ہے جہاں پر بہت ہی جبردست پولیسپل کو ہمارے سامنے کیا گیا ہے جوان کو اور کسان کے بیٹے کو یہاں پر بھی دوگلی رازنیتی اور دورے چریتر والا چہرہ دکھا رہی ہے جہاں پر کسان اور جوان کے بیٹے کو ہم نے سامنے کر کے ان کو لڑوا رہی ہے ان کے سر پھڑوا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کیمران کے مہدھیم صاحب سب دیکھ رہے ہیں جور اور جبردستی کے مہدھیم سے ہمارے ساتھیوں کو جیل میں لے جائے جا رہا ہے ہمیں کچھلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی ہمارے ساتھیوں کو چوٹے بھی آئیے یہ سنکھیا بتانا بھی مشکل ہے جی میں جیل بھرو نہیں جیلیں کم پڑ جائے گی آپ کے چنل کے مہدھیم سے میں مہدھیجی اور شاہ کو کہنا چاہوں گا کہ جیلیں بنوالو بھائی یہ بھگت سنگھ پردھان منتری تک آواز پہنچے گی بھی اور پردھان منتری کی کرسی ہیلے گی بھی کیونکہ جس طریقے سے وہ یہ کام کر رہی ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ شانتیپون طریقے سے ماننے والے ہیں دیکھئے آپ نو سال میں جہاں پر بیروزگاری واغوں کو دو کروڑ نوکری دینے کی بات کر رہے تھے آج دو کروڑ نوکریوں کے حساب سے اٹھارہ کروڑ نوکریوں دینے چاہیے تھی لیکن دی کتنی مات سات لاک اور بات کرتا ہے میلاؤں کو بچانے کی ہاں تو ان کا کہنا صحیح ہے میلاؤں کو بچانا ہے آندولن سفل بھی ہوگا پلس کا بیریگیٹ بھی کم پڑیں گے جیڑے بھی کم پڑے گی کیونکہ کسان کا بیٹا ہے یہ وہی کسان کا بیٹا ہے جو آج کے دو سال پہلے کسان نے دنگلی کی بوڑڑوں کو جیلتے ہوئے موڈی کے موپر تھوکر مار کر اپنی مانگیں منوائی تھی اور کانون کو اور سرکار کو جھکایا تھا کیا کہنا چاہیں گے آج ہمارا یہ ایک سانکیتک بھی ہم کہہ سکتے ہیں اگر اس پہ بھی نہیں مانتی ہے موڈی سرکار تو روکنا تو دور جیسے وہ چار بے روزگار یوہ اپنی پیڑا لے کر وہاں پہنچے تھے سارے کے سارے یوہ کونگریس کے کاری کرتا بھارت کا آہم بچہ اس سانسد میں گسے گا اور اپنی مانگیں منوائے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کی دوزار چوبیس میں سرکار دیکھیں یہ ہم نہیں یہ دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے اور دوزار چوبیس کا فیصلہ جنتہ کرے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی بیدان سبح چناؤں ہوں گے وہاں پر کانگریس پرچند بہومت کے ساتھ واپس ہی کر رہی ہے اور اس کا پرینام سیر فورسیبین کی بھوکلی باتیں اور جھوٹی گارنٹیاں ہیں